دوستوں آئی ایس کے انٹرویو کو دران لڑکی امیدوار سے پوچھا گیا آپ کے سریر کا کون سا انگرات میں بڑا ہو جاتا ہے دوستوں آئی ایس کے انٹرویو میں پوچھے گے ایسے ہی لوجیکل کوچن اس ویڈیو میں پوچھوں گا جو آپ کی دماغی بطی کو جلا دیں گے تو پلیش اس ویڈیو کو انتق جرور دیکھنا فرسٹ کوچن بورڈ میمبر امیدوار سے وہ کون سی چیز ہے جسے لڑکی کھاتی بھی ہے اور پہنتی بھی ہے دوستوں اگر آپ کو اس سوال کا جواب پہلے سے آتا ہے تو آپ ہمیں کومنٹیں بتا سکتے ہیں لڑکے نے بڑی سوج بوچ دکھاتے ہوئے اس سوال کا جواب دیا لونگ لونگ ہی ہے جسے لڑکی کھاتی بھی ہے اور پہنتی بھی ہے نیکسٹ کوچن کوچن نمبر ٹو بورڈ میمبر امیدوار سے عورت کا وی کون سا روپ ہے جسے سبھی لوگ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کا پتی کبھی نہیں دیکھ سکتا دوستوں امیدوار نے بڑی سرلتہ پوروک اس سوال کے جواب دیا ویدوہ کا روپ ویدوہ کا روپ ہی ہے جسے سبھی لوگ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کا پتی کبھی نہیں دیکھ سکتا نیکسٹ کوچن کوچن نمبر ٹو بورڈ میمبر امیدوار سے وہ کیا ہے جو ہمیں اسے چلتا رہتا ہے کبھی رکتا نہیں دوستو بہت ہی انٹریسٹنگ کوچن ہے یہ بورڈ میمبر نے کچھ دیر سوچا اور کچھ دیر سوچ بیچار کرنے کے بعد بورڈ میمبر نے کہا سر سمیں سمیں ہی ہے جو ہمیں اسے چلتا رہتا ہے کبھی رکتا نہیں نیکسٹ کوچن کوچن نمبر ٹو بورڈ میمبر امیدوار سے لڑکی کا کون سا انگ ہمیشہ گیلہ رہتا ہے لڑکی امیدوار نے بڑی شارینتہ سے اس سوال کا جواب دیا سر جیب جیب ہی ہے جو ہمیشہ گیلی رہتی ہے نیکسٹ کوچن کوچن نمبر ٹو بورڈ میمبر نے لڑکی امیدوار سے پوچھا آپ کے سریر کا کون سا انگرات میں بڑا ہو جاتا ہے دوستو بہت ہی انٹریسٹنگ کوچن ہے یہ دوستو اگر آپ کو پہلے سے اس کوچن کا انصر پتا ہے تو آپ ہمیں کومنٹوں بتا سکتے ہیں دوستو یہ سوال سننے کے بعد لڑکی امیدوار کچھ دیر سوچ میں پڑ گئی اور کچھ دیر سوچ بچار کرنے کے بعد لڑکی نے اپنا دماغ لگاتے ہوئے سولٹ جواب دیا سر آنکھ کی پتلی دوستو ایسے ہی لوجیکل ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے تاکہ ہماری ویڈیو کو سب سے پہلے ملتا رہے